ووٹ کی عزت کا رونہ رونے والی مسلم دی کی حکومت نے بے اصولی اور بے غیرتی کی نئی تاریخ رقم کرتے ہوئے امرانڈو چیف جسٹس عمر عطا بندیال کے لیے تجویز کردہ ان دو جونئر ججو کو سپریم کورڈ بھیجوانے کے لیے ووٹ دے دیا جن کے نام حکومتی نمائندوں نے پچھلے اجلاس میں مسترد کر دیئے تھے یوں شہباز حکومت نے اپنے ذاتی مفادات کے حصول کے لیے بندیال کو رام کرنے کی خاطر نہ صرف اپنا تھوکا ہوا چاٹ لیا بلکہ اسٹیبلشمنٹ کی دلالی میں اپنا مو اور بھی کالا کر لیا افسوسناک بات یہ ہے کہ بے غیرتی کی یہ تاریخ رقم کرتے ہوئے مکروہ ترین کردار وزیر قانون آزم نظیر تارر نے ادا کیا جو خود بھی ایک وکیل ہیں اور بار کا نمائندہ ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں یاد رہے کہ وزیر قانون نے اٹارنی جنرل کے ساتھ مل کر پچھلے اجلاس میں جسٹس فائز عیسیٰ کی ترہاں جسٹس بندیال کے تجویز کردہ پانچ جنئر ججوں کو سپریم کورٹ بھیجوانے کی مخالفت کی تھی لیکن چوبیس اکتوبر کو اپنے اصولی موقف سے یوٹرن لیتے ہوئے وزیر قانون اور اٹارنی جنرل امران ڈو چیف جسٹس بندیال کے ساتھ مل گئے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جسٹس سردار تارک مسود جسٹس سید منصور علی شاہ اور پاکستان بار کانسل کے نمائندے اختر حسین نے سپریم کورٹ میں ترقی کے لیے بندیال کے تجویز کردہ تینوں ججز کی اصولی مخالفت کی لیکن دوسری جانب چیف جسٹس بندیال جسٹس ایجاز الائسن ریٹائر جسٹس سرمد جلال عثمانی اٹارنی جنرل اشتر اوصاف اور وزیر قانون آزم نظیر تارر نے ان نامزدگیوں کی حمایت کر دی اور یوں پانچ چار کی اکثریت سے وہ جج سپریم کورٹ کے لیے نامزد ہو گئے جنہیں پچھلے جلاس میں اٹارنی جنرل اور وزیر قانون نے خود جونئر اور ناہل قرار دیا تھا چوبیس اکتوبر کو جوڈیشل کمیشن نا پاکستان نے سارے تین گھنٹے تک جاری رہنے والے جلاس کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اتر من اللہ کو سپریم کورٹ میں ترقی دینے کی تجویز متفق تطور پر منظور کر لی جبکہ ہائی کورٹ کے تین ججوں میں سے دو کی ترقی منظور اور ایک امیدوار کا نام مسترد کر دیا جنرلیشل کمیشن کے اجلاس کی صدارہ چیف جسٹس امر اتابندیال نے کی اجلاس میں پانچ ارکان میں سے وفاق کے دو نمائندوں سمیت چار ارکان کی اکثریت نے لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس شاہد وحید اور سندھ ہائی کورٹ کے جسٹس سید حسن عظر رزوی کے ناموں کی منظوری دے دی جو کہ دونوں اپنی متعلقہ دالتوں کے سینیارٹ لیسٹ میں چوتھے نمبر پر ہیں جبکہ سندھ ہائی کورٹ کے جسٹس محمد شفی صدیقی کا نام خالش کر دیا گیا باخبر ذرائقہ دعویہ کے مندیال اور حکومت کے مابین ڈیل کروانے میں اسٹیبلشمنٹ نے زامن کا کردار ادا کیا ہے حکومت کے چیف جسٹس سے ڈیل کا بنیادی مقصد نواز شریف کے لیے عدالتی کیسز میں ریلیف حاصل کرنا ہے اس کے علاوہ اسٹیبلشمنٹ اور نواز لیگ دونوں اگلے چیف جسٹس قاضی فائز کے ہاتھ بھی باننا چاہتے ہیں جو کہ اگست دوہزار تیس میں جسٹس بندیال کی جگہ چیف جسٹس بن جائیں گے لہٰذا ضروری تھا کہ سپریم کورٹ میں پرو اسٹیبلشمنٹ ججس گسا کر قلیت میں لائے جا سکے یاد رہے کہ قانون کے مطابق جن ججوں کے نام جوڈیشل کانسل سے ایک مرتبہ مسترد ہو جائیں انہیں دوبارہ پیش نہیں کیا جا سکتا تاہم چیف جسٹس بندیال نے اٹھائیس جولائی کے اجلاس میں مسترد ہونے والے پانچ پسے تین جنئیر ججوں کے نام چوبیس اکتوبر کے اجلاس میں دوبارہ تجویز کر دیئے سپریم کورٹ کے سینئر تنین جج جسٹس قاضی فائز عیسہ نے اس اجلاس سے ایک روز پہلے ایک خط میں چیف جسٹس کو بتایا تھا کہ مسترد شدہ ججوں کے نام دوبارہ پیش کر کے وہ قانون کی خلاف فرضی کر رہے ہیں اس دوران یہ سوال بھی کیا جانے لگا کہ جوڈیچل کمیشن میں اقلیت میں ہونے کے باوجود چیف جسٹس رت کیے جانے والے نام دوبارہ کیوں پیش کر رہے ہیں پھر یہ خبر سامنے آئی کہ وفاقی حکومت نے چیف جسٹس بندیال کے ساتھ ایک خفیہ ڈیل کر لی ہے جس کے تحت آزم نظیر تارر نے انہیں ان کی مرضی کے جج لگانے کی یقین نہانی کروا دی ہے یاد رہے کہ جوڈیچل کمیشن کے پچھلے اجلاس میں وزیر قانون آزم نظیر تارر اور اٹرانی جنرل اشتر اوصاف کی مخالفت کی وجہ سے چیف جسٹس بندیال کے تجویز کردہ جونئر ججوں کے نام مسترد ہو گئے تھے تاہم اس مرتبہ ان دونوں حکومتی نمائندوں نے بے غیرتی دکھاتے ہوئے انہیں جونئر جزیز کو سپریم کورٹ میں ترقی دینے کے حق میں ووڈ دے دیا جن کی انہوں نے پچھلے اجلاس میں مخالفت کی تھی چوبیس اکتوبر کے اجلاس کا بیشتر وقت اس گرمہ گرم بحث میں گزر گیا کہ جب جوڈیچل کمیشن کے 28 جولائی کو ہونے والے اجلاس میں ان ناموں کو مسترد کیا جا چکا تھا تو وہی نام دوبارہ کیوں تجویز کیے گئے تاہم اس بحث کا تب خاتمہ ہو گیا جب وزیر قانون اور اٹانی جنرل نے نیایت بے شرمی کے ساتھ چیف جسٹس بندیال کے اس موقف کی حمایت کر دی کہ 28 جولائی کے اجلاس میں انہوں نے امیدواروں کے نام واضح طور پر مسترد کرنے کے بجائے اجلاس ملتوی کرنے کی تجویز دی تھی دلچسپ بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ میں جسٹس بندیال کے تجویز کردہ ناموں کی حمایت کرنے کے بعد رات گئے وزیر قانون آزم نظیر تارر نے اپنے عوضے سے استفادے دیا ان کے قریبی ذرائع کا کہنا ہے کہ تارر نے حکومتی دباؤ پر سینیارٹی پرنسپل کے اصول کے خلاف ووٹ دینے کی وجہ سے استفادیا ہے کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ انہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا لیکن ناقدین کا کہنا ہے کہ آزم نظیر تارر نے گونگونوں سے متی جھاڑنے کے لیے استفادیا جو ابھی تک قبول نہیں کیا گیا ان کا مزید کہنا ہے کہ اگر آزم نظیر تارر سینیارٹی کے اصول پر ہی چلنا چاہتے تو بغیرت دکھاتے ہوئے جونئر جیجز کی سپریم کورٹ میں ترقی کی حمایت کرنے سے پہلے استفادے دیتے ناقدین کہتے ہیں کہ آزم نظیر تارر نے بھار کا نمائندہ ہونے کے ناتے پوری وکلا برادری کو دھوکہ دیا ہے اور اگر وہ اتنی ہی اصول پرس اور غیرت مند ہیں تو سینٹ کی سیٹ سے بھی استفادے دیں دوسری جانب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ آزم نظیر تارر کے استیفے کی وجہ لاہور میں ہونے والی آسمہ جاہگیر کانفرنس بنی ہے جہاں وزیر قانون کی موجودگی میں فوج کے خلاف پشتون تحافظ مومنٹ کے ورکرز نے نارے بازی کی اس واقعے کے بعد اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے آزم نظیر تارر کو کابینہ سے فارغ کرنے کا مطالبہ کیا گیا تھا لیکن وزیر آزم نے چوبیس گھنٹے مانگے تھے تاکہ محسوس سے سپریم جوڈیشل کانسل والا گند کروا لیا جائے بعد ہزار رات کو تارر سے استیفہ دلوا دیا گیا آزم نظیر تارر نے استیفہ دینے سے پہلے ایک ٹویٹ میں آسمہ جاہگیر کانفرنس کے دوران فوج کے خلاف نارے بازی پر اظہار افسوس بھی کیا لیکن پھر بھی انہیں استیفہ دینا پڑ گیا سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا